دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ تربوجوں کا چھتفل نکالنا سیکھیں گے تو بہت ہی آسان طریقے سے سیکھیں گے تو اس ویڈیو کو آپ لوگ لاشٹ تک ضرور دیکھئے گا تو دیکھیں ہم نے پہلا کوشن لیا ہے اس میں ہمیں تربوج A, B, C کا ہمیں چھتفل نکالنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھئے دوسرا سوال جو ہے ہمارا اس میں ہمیں تربوج X, Y, Z کا چھتفل نکالنا ہے اور جو اس ویڈیو کا بلکل مہکپورڈ بھاگ ہے یہ ہے ہمارا تیسرا سوال اس میں ایسے سوال میں زیادہ تر بچے کنفیول ہوتے ہیں کیونکہ یہ دیکھئے آپ نے یہ جو دو سوال دیکھے ہیں یہ والا سوال ان سے الگ ہے دیکھئے اس میں کیا ہے کہ 90 ڈگری کا جو یہ 90 ڈگری کا کون ہے یہ آدھار پر بن رہا ہے ایسا ہی اس میں بھی ہے 90 ڈگری کا کون یہاں آدھار پر بن رہا ہے لیکن یہ والا جو کوشن ہے یہ ہمارا تھوڑا الگ ہے اس میں یہ جو 90 ڈگری کا کون ہے یہ آدھار پر نہیں بن رہا ہے مطلب اوپر بن رہا ہے یہاں پر تو ایسے سوالوں میں بچے بہت ہی زیادہ کنفیول ہوتے ہیں تو اس سوال کو میں آپ کو لاشٹ میں حل کرنا سکھاؤں گا تو اس ویڈیو کو آپ لوگ پورا دیکھے گا کیونکہ تب ہی آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا تو آئیے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کو لاشٹ میں آپ کو ایک سوال دیا جائے گا جس کا آنسر آپ کو ہمیں کمنٹ میں بتانا ہوگا تو چلیے اب سب سے پہلے تربوج کا چھترفل کا ہم لوگ سوتر دیکھ لیتے ہیں اور اچھے سے اس کو سمجھ لیتے ہیں تو چلیے یہاں پر ہم نے لکھ رکھا ہے تربوج کے چھترفل کا سوتر کیا ہوتا ہے آدھار گوڑیں اونچائی بٹے دو تربوج کے چھترفل کا سوتر ہوتا ہے آدھار گوڑیں اونچائی بٹے دو یا آپ اس کو کتاب میں ایسا بھی لکھا دیکھ سکتے ہیں ایک بٹے دو گوڑیں آدھار گوڑیں اونچائی تو آپ کو اس میں بھی بلکل بھی ٹینسن نہیں لینی ہے کیونکہ اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے چاہے آپ آدھار گوڑیں اونچائی بٹے دو لکھ دیجئے یا پھر ایک بٹے دو گوڑیں آدھار گوڑیں اونچائی لکھ دیجئے مطلب آپ کا وہی رہتا ہے اور یہاں پر دیکھیں آپ بہت بہت جگہ تو اونچائی لکھا دیکھیں گے لیکن کہیں کہیں جگہ ہے لمب بھی لکھا دیکھیں گے تو آپ کو اس میں بھی کنفیوج نہیں ہونا ہے لمب برابر اونچائی میں نے یہاں پر لکھا ہے لمب برابر اونچائی مطلب کی لمب بھی وہی ہوتا ہے اور اونچائی بھی وہی ہوتا ہے اگر کہیں لمب لکھا ہے تو اس کا بھی مطلب اونچائی ہوتا ہے مطلب کی اونچائی بول دیجئے یہاں لمب بات ایک ہی ہے اب دیکھئے یہاں پر جو آدھار ہوتا ہے اس کو انگریجی میں ہم لوگ bays کہتے ہیں اور جو اونچائی ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں height کہتے ہیں آدھار کو انگلیس میں bays اور اونچائی کو انگلیس میں height بولتے ہیں اب چلیئے آپ نے یہ تو سیکھ لیا اس کا فارملہ اب آپ کوئی بھی تربوج دے رکھا ہوگا تو اس میں پہچانیں گے کیسے کیون سی بھجا آدھار ہے اور کون سی اونچائی ہے تو تبھی جب آپ پہچان لیں گے تبھی تو آپ اس کا یہ فارملہ نکال کے فارمولا لگا کے تب ہی اس کا چھتفل نکال پائیں گے تو یہ میں نے فارمولا بتایا ہے آپ اسی ایک فارمولے سے چاہے سمباہ اترے بوجھ ہو وسم باہ اترے بوجھ ہو یا مطلب کہ کوئی بیترے بوجھ ہو سب کا اگر اس میں آدھار دیا ہے اونچائی دیا ہے تو آپ اس والے فارمولے کو لگا کر اس میں آدھار اور اونچائی کا مان رکھ کے کسی بیترے بوجھ کا چھتفل نکال سکتے ہیں اگر اس میں آدھار اور اونچائی دیا ہے تو چلیئے اب سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آدھار اور اوچائی کو آپ لوگ پہچانیں گے کیسے تو چلیئے اگزامپل لے کے آپ کو سمجھاتے ہیں تو پہلا آپ کا یہاں سوال ہے تربوج اے بی سی میں اب آپ کو کیا کرنا ہے اس میں آدھار دیکھنا ہے آدھار کیا ہوتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھئے کہ تربوج میں جو سب سے نیچے والی بھجا ہوتی ہے مطلب کہ یہ دیکھئے بی سی ایک بھجا ہے تو یہ جو بی سی بھجا ہے سب سے نیچے والی اسی کو ہم کیا بولتے ہیں آدھار بولتے ہیں مطلب کسی بھی تربوج میں سب سے نیچے والی بھجا کو ہم کیا کہیں گے آدھار کہیں گے تو لمب کیا ہوتا ہے تو دیکھئے جو آدھار پر کوئی ایسی بھجا جو سیدھی سیدھی کھڑی ہو اور نبے انس کا کونڈ بنائے اسی کو ہم لوگ لمب کہتے ہیں آدھار سب سے نیچے والی اور اس پر کوئی ایسی بھجا جو کھڑی ہو اور نبی انس کا کونڈ بنائے مطلب کہ یہ والی بھجہ یہ دیکھیں آپ یہ بھجہ اوپر سے گر رہی ہے یہ آدھار پر گر رہی ہے بلکل سیدھی اور نبی انس کا کونڈ بنا رہی ہے تو یہ کیا ہو جائے گی یہ ہماری لمب ہو جائے گی تو ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کوئی بھی تربوج میں آپ آدھار اور اوچائی کو کیسے پہچانیں گے تو چلیے اب اس سوال کو ہم لوگ سولف کرتے ہیں تو پہلا ہمارا کوشن ہے یہ جو a b c ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے اس کا چھترفل نکالنا ہے تو آپ یہاں پر لکھ لیجے تربوج a b c کا چھترفل تربوج a b c کا چھترفل چلیے اب ہم نکالتے ہیں تو میں نے فارمولا کیا بتایا تھا آپ لوگ فارمولے کو ضرور یاد کر لیجے گا آدھار گوڑیں اوچائی بٹے دو تو یہاں پر آدھار کیا ہے یہاں پر آدھار ہے ہمارا چار اور گوڑیں اوچائی کیا ہے اوچائی ہے دیکھیں ہماری یہ اوچائی ہے مطلب کی 6 تو یہاں آپ لکھ دیجئے 6 اور بٹے دو تو یہاں بٹے دو کر لیجے اب دیکھئے چار اور چھے کا گوڑا کیجئے تو کیا ہے گا تو چار چھنگ چوبیس آگیا ہمارا اور اس کے بٹے میں دو ہے تو دو کر لیجے اب اس کے بعد آپ اس کو کار دیجے تو یہ دو اکم دو کر جائے گا اور دو اکم دو دو دونی چار بارہ بار میں کر جائے گا تو یہ جو بارہ ہے کیا یہ ہی ہمارا آنسر ہے نہیں دوستو یہ ہمارا آنسر نہیں ہے یہ جو بارہ ہے ابھی اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اکم کونسی ہے تو یہاں دیکھیں سنٹی میٹر لکھا ہے مطلب میٹر سنٹی میٹر اسی کو ہم کیا بولتے ہیں اکم بولتے ہیں تو یہاں پر آپ کو سنٹی میٹر لکھنا ہے اور اس پر دو گھات لگا دینی ہے اب یہ آپ کا پورا کیا ہو گیا آنسر مطلب کوئی بھی آکرتی ہو اس کا جو چھترفل آتا ہے نا وہ ہمیسے دو گھات میں آتا ہے اگر سنٹی میٹر ہے تو سنٹی میٹر سکوئر میٹر ہے تو میٹر سکوئر تو چلیے اس پرکار ہم نے پہلا کوشن حل کر لیا اب چلیے ہم دوسرا کوشن اپنا دیکھتے ہیں تو دیکھئے جو دوسرا کوشن ہے وہ ہمارا کیا ہے اس میں آپ دیکھئے سب سے پہلے آدھار کیا ہے اور اوچائی کیا ہے تو آپ اس میں سمجھ گئے ہوں گے آدھار کیا ہے میں نے بتایا تھا جو سب سے نیچے والی بھجا ہوتی ہے وہی آدھار ہوتی ہے مطلب کہ یہ جو آٹھ سنٹی میٹر ہے یہ کیا ہو گیا آپ کا آدھار ہو گیا اس کے بعد اوچائی کیا ہے تو یہاں پر اوچائی آپ دیکھ لیجئے مطلب میں نے ابھی کیا بتایا تھا آدھار پر ایسی بھجا جو کھڑی ہو اور نبی انس کا کوڑ بنایا ہے یہاں دیکھئے یہ دیکھئے نبی انس کا کوڑ بن رہا ہے اور یہ جو بھجا ہے کون سی بھجا ہے نبی انس کا کوڑ بنا رہی ہے ہماری کیا ہو جائے گی لنب اور یہ آدھار آدھار سب سے نیچے والی اور اس پر جو کھڑی کھڑی نبی انس کا کوڑ بنائے وہ کیا ہوتی ہے لنب یہ والی بھجا جو ہے یہ نبی انس کا آدھار پر کوڑ بنا رہی ہے تو یہ جو ایکس وائب ہو جائے نا یہی لنب ہو جائے گی تو چلیے اب یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں تربوج کا چھترفل تربوج کا چھترفل ہمارا کیا ہوتا ہے آدھار گڑیں اوچائی بٹے دو تو آدھار ہمارا کیا ہے آٹ گڑیں اوچائی کیا ہے ہماری پندرہ ہے تو یہاں لکھ لیجے پندرہ اور بٹے دو اب آپ آٹھ اور پندرہ کا گڑا کر لیجئے تو ہمارا پندرہ اٹھے کیا ہوتا ہے پندرہ اٹھے ایک سو بیس اب اس کے بعد بٹے میں دو ہے تو دو لکھئے اب اس کے بعد اس کو کٹ لیجئے تو دو ایکم دو دو چھک کا بارہ یہ ساٹھ بار میں کٹ گیا تو یہ جو ساٹھ آیا ابھی یہ ہمارا آنسر نہیں ہے ابھی میں نے کیا بتایا تھا کہ جو اکائی ہوتی ہے اس پر جب دو گھات لگاتے ہیں تب ہمارا آنسر ہوتا ہے یہ چھترفل میں ہوتا ہے تو یہاں پر اکائی کیا ہے سنٹی میٹر اور سنٹی میٹر کے آپ دو گھات لگا دیجئے مطلب کی ساٹھ سنٹی میٹر اسکوئر تو یہ آپ کا کیا ہو گیا یہ آپ کا آنسر ہو گیا دو سوال اچھے سے حل کر لیے تو اب اس کے بعد ہمارا آتا ہے تیسرا سوال جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت لوگ کنفیوج ہوتے ہیں تو چلیے اب اس کو ہم لوگ حل کرنا سیکھتے ہیں تو یہ جو ہمارا تیسرا سوال ہے یہ تھوڑا سا الگ ہے دیکھیں اس میں کیا ہے ہمارا دیکھیں میں نے ابھی بتایا تھا کہ سب سے نیچے والی بھجا ہی آدھار ہوتی ہے تو یہ ہو گیا ہمارا آدھار لیکن اس میں ہمیں اونچائی تو دی نہیں ہے کیونکہ آدھار پر جو بھجا سیدھی گرتی ہے اور نبی انس کا کوڑ بناتی ہے اسے اونچائی کہتے ہیں تو اس میں آدھار ہے لیکن اونچائی نہیں ہے اور آدھار کی ماپ بھی نہیں دی گئی ہے تو اب ہم اس تیبھج کا چھترفل کس پرکار نکالیں گے تو یہی مین بات آتی ہے تو چلیے اب اس کو ہم سمجھتے ہیں تو ابھی تک آپ دیکھئے کہ یہاں پر ہم نے جتنے بھی کوششن سالو کیے ہیں اس میں ہمارا آدھار اور اونچائی کیا تھا یہ دیکھئے یہ ہمارا آدھار اور یہ اونچائی مطلب آدھار اور اونچائی کے بیچ میں ہمارا کتنے انس کا کوڑ بنا نبی انس کا اسی پرکار دوسرا بھی کوششن آپ دیکھ لیجئے دوسرے کوششن میں کیا تھا یہ تھا آدھار اور یہ تھا اونچائی آدھار اور اونچائی کے بیچ میں ہمارا کیا بنا نبی انس کا کوڑ مطلب جہاں نبی انس کا کوڑ بنتا ہے وہاں آدھار اور اونچائی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے کیا دیکھا کہ یہ آدھار یہ اونچائی اور ان کے بیچ میں نبینس کا کوڑ بنا تو یہاں پر دیکھیں آدھار تو یہی ہے آپ یہی آدھار مانیے لیکن یہاں پر دیکھیں نبینس کا کوڑ کہاں پر بن رہا ہے نبینس کا کوڑ یہاں پر بن رہا ہے اور ابھی تک ہم نے سبھی پرشنوں میں کیا دیکھا کہ جہاں پر نبینس کا کوڑ بن رہا ہے مطلب جو دو ریکھائیں نبینس کا کوڑ بنا رہی ہیں انہیں میں سے ایک آدھار اور ایک اونچائی ہے جیسے کہ یہاں پر دیکھیں نبینس کا کوڑ کون کون بنا رہا ہے ایک یہ والی ریکھا اور ایک یہ والی ریکھا انہیں میں سے ایک آدھار ہے اور ایک اونچائی ہے ایسا ہی یہاں پر دیکھیں نبینس کا کوڑ کون بنا رہا ہے ایک یہ ریکھا اور ایک یہ ریکھا انہیں میں سے ایک آدھار ہے اور ایک یہ اونچائی ہے تو آپ اس پرشن میں دیکھیں اس پرشن میں کیا ہے نبینس کا کوڑ کون بنا رہا ہے ایک یہ والی ریکھا اور ایک یہ والی ریکھا مطلب کی آپ اس میں ایک کو آدھار مان لیجئے اور ایک کو اونچائی مان لیجئے ہلاکہ ہادھار تو میں نے بتایا تھا کیا ہوتا ہے سب سے نیچے والی بھجا لیکن آپ کو اب اس طریقے سے سولو نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو اس پرکار دیکھنا ہے کہ نبینس کا کوڑ کہاں پر بن رہا ہے یہاں پر تو جو دو ریکھائیں نبینس کا کوڑ بناتی ہیں انہی میں سے ایک آدھار اور ایک اونچائی ہوتی ہے تو آپ اس میں سے سات سنٹی میٹر کو چاہے تو آدھار مان لیجئے اور دس سنٹی میٹر کو اونچائی یا دس سنٹی میٹر کو آدھار یا سات سنٹی میٹر کو اونچائی جیسی آپ کی مرجع ہوگی آپ ویسے ہی کیجئے تو چلیے اب ہم اگر اس تربوچ کا چھر فل نکالیں گے تو کیسے نکالیں گے تو ہمارے لئے آدھار کیا ہو جائے گا مان لیجئے میں نے سات آدھار مان لیا تو سات آدھار آدھار گڑھیں اونچائی فارملہ ہوتا ہے تو آدھار گڑھیں اونچائی کیا ہوگی یہ ماری دس آدھار گڑھیں اونچائی بٹے دو چاہے آپ اونچائی اس کو مان لیجے آدھار اس کو مان لیجے بات وہی رہے گی کیونکہ یہاں گڑھیں ہے تو گڑھیں میں پلٹ جائے گا تو بات تو وہی رہے گی اب اس کے بعد آپ دس اور سات کا گڑھیں کیجئے تو کیا جائے گا ستر آ جائے گا ستر بٹے دو اب اس کے بعد آپ اس کو کینسل کیجئے تو دو اکم دو دو تیاں چھ سات میں سے چھ جائے گا ایک دس دو پنچے دس تو یہ جو آپ کا پینتس آ گیا یہاں دیکھیں آپ کا پینتس آ گیا اور ایک آئی ہماری کیا ہے میٹر ہے تو یہاں پر آپ میٹر لکھئے اور اس پر دو گھات لگا دیجئے اب یہ آپ کا کیا ہو گیا یہ آپ کا فائنلی آنسر ہو گیا تو دوستو میں نے آپ کو تیسرا بھی سوال اچھے سے سمجھا دیا ہے تو یہی اس کا بیسک رول ہوتا ہے تو اب آپ ایک بار سمجھ لیجئے کہ یہ میں نے ابھی ایسے بتایا ہے یہ کیوں بتایا ہے تو دیکھیں یہ ہمارا ایک کیا ہے یہ ہمارا اسی کی طرح ہے ایک ہمارا یہ کیا ہے تو اس میں دیکھیں یہ چار سنٹی میٹر ہے اور یہ پانچ سنٹی میٹر ہے اسی کی طرح ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں نبیانس کا کوڑ بن رہا ہے ہم نے اس میں سے ایک کو آدھار مان لیا اور ایک کو اچائی جب ہم چھے ترفل نکالتے ہیں تو چھے ترفل کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے چھے ترفل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ترفل ہے یہ اس پیج پر یہ دیکھیں یہ کتنی جگہ گہ رہے ہیں یہ جو جگہ گہ رہے ہیں اسی کو تو چھے ترفل کہیں گے تو اس جگہ کو چھے ترفل کہیں گے تو جب ہم پانچ اور چار کا چھے ترفل نکالیں گے تو کیا آ جائے گا تو پانچ چوکو بیس تو دیکھیں اس ترفل کا چھے ترفل نکالیں گے تو پانچوں کو بیس بٹے دو مطلب کی دس دس میٹر سکوئر کیا ہو جائے گا اس کا چھتفل ہو جائے گا اب ہم اسی تریبوج کو اگر اس پرکار ایسے پلٹ کے رکھ لیں گے تب ہی ہمارا جو چھتفل رہے گا وہ کیا بدلے گا جی نہیں بلکل نہیں بدلے گا کیونکہ ہمارا یہ جو چھتفل ہے یہ تو اتنا ہی رہے گا نا کیونکہ ہم نے اس کو پلٹ کے رکھ دیا ہے لیکن جو ہمارا چھتفل ہے یہ جو تریبوج ہے یہ پیج میں کتنی جگہ گھیرے ہے جگہ تو اتنی ہی گھیرے رہے گا یہ دیکھیں اتنی جگہ گھیرے ہے تو اتنی ہی جگہ گھیرے رہے گا چاہے آپ اس کو ایسے رکھئے تو جب آپ اس کو ایسے رکھیں گے تو اس میں سے ایک آدھار اور ایک اونچائی ہو جائے گی اسی لئے ہم نے اس میں اس کو آدھار اور اس کو اونچائی مانا ہے اثر کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ ہم نے کیسے کیا ہے تو چلیے میں نے کہا تھا کہ لاش میں آپ کو ایک سوال دوں گا اور اس کا آپ کو انصر کمنٹ میں بتانا ہے دیکھتے ہیں کتنے لوگ اس کا انصر صحیح بتاتے ہیں تو دیکھیں یہ ہمارا چوتھا سوال ہے اس کا آپ کو انصر ہمیں کمنٹ میں بتانا ہے اور جیسے میں نے یہ بھی آپ کو کر کے بتائے ہیں اسی پرکار آپ کو اس کا بھی کرنا ہے پادھار گڑے اونچائی بٹے دو اسی فرمولے کو لگا کر آپ کو اس کو بھی کرنا ہے تو دوستو آشا کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو میں کہیے گئی بات سمجھ میں آئے ہوگی تو دوستو کیوں بھی ویڈیو بنانے کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے تو اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہو تو میری محنت کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک جڑو کیجے گا اور ایسے ہی mathematics کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو subscribe جڑو کیجے گا ملتا ہوں آپ سے next ویڈیو میں thank you